بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہو دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ ایک نقش ہے اور ساتھ ایک عظیمت ہے یہ کہ ایسا عمل ہے اگر آپ تسخیر کا عمل کرنا چاہتے ہیں عمل تسخیر کر رہے ہیں کئی بار کر چکے ہیں فائدہ نہیں ہوا یا کرنا چاہتے ہیں خواہش ہے کہ دنیا دیوانوں کی طرح آپ کی پیچھے رہے آپ جدر سے گزریں لوگ آپ کی خوشبوک کے ساتھ ساتھ آپ کی پیچھے آئیں تو یہ عمل بہت مجرب ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا کام ہے وہ دولت ہے اگر آپ دولت کے لئے کرنا چاہیں تو یقین مانیں اتنی دولت ملے کہ ساتھ نسلے بھی بیٹھ کر کھائیں تو کبھی ختم نہ ہو دولت کی فرمانی ہو دولت ایسے جیسے بارش برستی ہے ایسے برسے کی لیکن نیت بالکل جائز ہونی چاہیے جائز مقصد ہو جائز نیت ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا یہ عمل آپ پریز شریح کے ساتھ کریں گے شریح پریز جو اسلام میں چیزیں منع کی گئی ہیں اور اس میں ایک چیز میاں بی بی کے جو ہم بسری کے تعلقات ہیں اس سے بھی پریز کرنا چاہیے ٹوٹل سولہ دن کا یہ عمل ہے تو سولہ دن آپ نے پریز رکھنا ہے جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کو پریس کر کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھتے ہیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ڈیلی ایک ہزار بار یہ جو آپ کو عظیمہ نظر آ رہی ہے سامنے یہ پڑھنی ہے اس کو ایک ہزار مرتبہ ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے سولہ دن پڑھنے سے پہلے اپنے گھر پڑھا بنا لیں تین بار یا سات بار آئیتر کرسی پڑھ کے آپ دائرہ بنا سکتے ہیں سرکل بنا سکتے ہیں یہ پڑھنے سے بھی پہلے آپ نے ایک نقش لکھنا ہے جو ڈیلی یہ پڑھنے سے پہلے آپ نے سامنے رکھنا ہے یہ عظیمت پڑھنے سے پہلے اور ہر جب ایک سو بار اس کو پڑھ لیں تسبیح کیونکہ پڑھی جائے تو آپ نے اس نقش پر دم کرتے رہنا ہے یہ عظیمت ہزار بار پڑھنے ہے یعنی کہ دس بار آپ نے اس نقش پر دم کرنا ہے اس میں جو پرہیز بتا دیا وہ پرہیز آپ نے ضرور رکھنا ہے سانے کہ آپ پرہیز نہیں کریں نقش کے بارے میں بتا دیتا ہوں نقش آپ نے سادہ کاغذ پر جو دونوں سائیڈ پر سادہ ہو اس پر لکھنا ہے بلیک کلر کی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں اگر ارکے گلاب زافران سے لکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیں نقش آپ کے سامنے ہیں یہ نقش ہے سب سے پہلے آپ کو اسے پاک صاف حالت میں لکھنا ہے لکھنے سے پہلے جو صدقہ خیرات ہے وہ آپ ضرور کریں صدقہ خیرات کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ بیٹھ کے لکھیں جہاں بچہ یا حیز والی عورت نہ ہو کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو تو آپ نے یہ نقش لکھنا شروع کرنا ہے سولہ خانے بنائیں سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور ایک بات یقین کر لیں کہ کام جس مقصد کے لئے جو دو مقصد ہیں ان میں آپ جائز نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ تاللہ ضرور ہوگا اگر مگر نہیں کیونکہ جب کامل یقین ہوتا ہے تب کام بہت جلدی بن جاتا ہے اگر آپ کا یقین کامل نہیں ہوتا تو پھر کام نہیں بنتا اس بات کو خیار رکھے ہیں آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے نقش آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ نے سولہ خانے بنا لیں سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اس کے بعد خانہ نمبر جو ایک ہوگا وہ ہوگا ایک چار تین دو خانہ نمبر دو جو دو ہوگا وہ ایک چار تین تین خانہ نمبر جو تین ہوگا ایک چار تین چار خانہ نمبر جو چار ہوگا ایک چار تین پانچ نقش پہ خانے کے نمبر بھی لکھ دی ہیں چال کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کوئی بھی نقش ہو اگر آپ کو کوئی چال بتاتا نہیں ہے آپ صرف دیکھ کے کتابوں سے بنا لیتے ہیں اولٹ پلٹ چال کے مطابق آپ کو چالوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ نقش صرف ایک کاغذ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پھر وہ کسی کام نہیں آنے والا تو چال کے مطابق جو چال بتائی جاتی ہے جو شرطیں بتائی جاتی ہیں اس کے مطابق آپ نے نقش لکھنا ہے تو یہ نقش آپ لکھ لیں جو چال بتائی گئی ہے اس کے مطابق سولہ خانے فل کر لیں اور نقش کو لکھ لیں پھر آپ جب ڈیلی ایک ٹائم مقرر چاہے نہ کریں لیکن نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں نماز عشاء کے بعد یہ ٹائم سب سے بہترین ہیں آپ نے یہ عمل کرنا اگر صبح کا شروع کرنا تو پھر ڈیلی صبح اگر رات کو شروع کرنا ہے تو ڈیلی رات کو تو سو بار عظیمت پڑھنی ٹوٹل ہزار بار پڑھنی ہیں یعنی کہ دس تصمیع اور جب بھی پڑھنی ہے سو بار پڑھیں نقش کے سامنے رکھ لیں کھول کے اس کو اس پہ دم کرتے جائیں جب آپ سولہ دن یہ عمل مقرر کر لیں گے مکمل کر لیں گے تو پھر آپ نے کوئی بھی اتر لگا کر اس کو موم جمع کرنا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں گلے میں ڈال لیں بازو پر بان لیں پرس میں رکھ لیں انشاءاللہ تعالی جس نیت سے کیا ہوگا کامیابی آپ کے قدم چومیں گی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ